اس سے پہلے کہ ہم اس بارے میں دیکھیں وہ کون سے آمال ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے شرک والا راستہ نہیں اپنا سکتے ہیں مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے لیکن راستہ غلط تھا مقصد صحیح ہو راستہ غلط ہو تب بھی ناکامی ہے مقصد کیا ہے مومن کا مقصد ہی ہونا چاہیے مجھے اللہ سے قریب ہونا ہے دور نہیں جانا ہے اللہ سے قریب ہونا ہے کیسے قریب ہونا ہے راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے قریب ہونا ہے اللہ سے میری زندگی کا مقصد ہے دور نہیں جانا ہے قریب ہونا ہے دو راستہ کون سا ہے اس کے لیے قریب ہونے کا اللہ تک پہنچنے کا محمد الرسول اللہ راستہ نبی والا منزل اللہ نبی کے راستے پر چل کے صحیح منزل تک آدمی پہنچتا ہے اللہ تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے بغیر آدمی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے شرک والا راستہ نہیں بدات والا راستہ نہیں بلکہ اللہ سے قریب ہونے کی بجائے دور ہوتا مشرکین بھی اللہ سے قریب ہونا چاہتے تھے لیکن ان کا راستہ غلط تھا ان کا راستہ شرک والا تھا وہ بتوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین اللہ کی عبادت کرتا رہے ہیں اپنے دین کو اسی کے لئے خالص کرتے ہوئے اپنے دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے اپنی تمام عبادات اللہ کیلئے خاص کرتے ہوئے اللہ اللہ الدین الخالص خبردار عبادت خالصتا اللہ کیلئے ہے یہاں دین عمل اور عبادت کے معنی میں ہے کہ ساری عبادات سارے عامال کا حقدار اللہ ہے عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے والذین اتخدوا من دونہی اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى اللہ ظلفہ مشرقین کیا کہتے تھے کہ ہم نے اللہ فرماتا ہے والذین اتخدوا من دونہی اولیاء اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے وہ کہتے ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا الى اللہ ظلفہ ہم ان کی عبادت صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کرے محلومہ کہ سارے مشرقین کی شرقیہ مشرقانہ حرکتوں کا مقصود کیا تھا وہ بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان بزرگوں کو ہم اگر خوش کر لیں تو یہ بزرگ اللہ کے قریب یہ نیک عمال کی وجہ سے اللہ سے قریب ہو چکے ہیں یہ اللہ کے مقرب ہیں اگر ہم نے ان پر چڑھاوے چڑھائیں ان کا تقرب حاصل کیا یہ بھی ہم اللہ سے قریب کر دیں گے ڈائریکٹ ہم اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے کیوں اس لئے کہ ہم پاپی ہیں ہم گناہگار ہیں ہم براہ راست اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ان بتوں کو خوش کرنا چاہیے ان کو چڑھاوے چڑھا کے ان کے آگے اپنے آپ کو جھکا کے ان کے قریب ہونا چاہیے جو قریب ہیں یہ ہاتھ پکڑ کے ہم کو اللہ کے قریب کریں گے آج بھی بہت سارے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں آج بھی بہت سارے مسلمان اسی عقیدے میں پھسے ہوئے ہیں کہ اگر آج ہم قبروں میں دفن اللہ کے اولیاء کے نام سے نظر نیاز کریں تو یہ ہمیں اللہ سے قریب کر سکتے ہیں یہ جو عقیدہ ہیں یہ شرکی عقیدہ ہے اسلام میں ایسا قرب نہیں ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہ راستہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادتی عمل کریں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ چونکہ اللہ کے قریب ہیں مجھے بھی اللہ کے قریب کرے گا اللہ کا قرب ایسے حاصل کرنا اسلام میں جائز نہیں جنہوں نے اللہ کی سوا اوروں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اسی لئے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کرے تو یہ جو چیز ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے